اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں ماجید علی آپ کا کمپیٹر ٹیچر آپ کا ویب ڈیزائنگ میں پائیتھن کا ٹیچر تو آج ہم جانے گے پائیتھن کے تھوڑی سی پریکٹیکل کلاس کو کہ ہم نے جب پائیتھن کے لاسٹ ویڈیو میں یہ جانا تھا کہ یہاں پہ ان تمام چیزوں کے مطلی تھوڑی سی انفومیشن ہم نے گیٹ کی تھی لیکن اس وقت اتنا کلیر آکومنٹ کا ریزلٹ اور آوٹپور نہیں دکھا سکتا تھا تو آج ہم اپنا پائیتھن کے اندر سب سے پہلا پروگرام جو بنانا ہے وہ کیسے بنا سکتے ہیں اس کو سمجھ نہیں کریں گے کوشش تو سب سے فلم سٹارڈ کرتے ہیں ہی پائیتھن اوپن کیا تو لکھا آ رہا ہے جو بلیک سین والا پائیتھن 3.9 64 بٹ اس پہ کرتا ہوں میں کلک تاکہ میں آپ کو اس میں کچھ کام کر کے دکھا سکتوں تو یہاں ہمارے سامنے دیکھیں گے اوپن کرتے ہیں تو لکھاتا ہے پائیتھن 3.9.0 اور آگے اس کے اندر کچھ اس کی مزید ہے اس نے انفرمیشن اپنی ٹائپ کی ہوئی ہے ٹائپ اس کی جتنی ہے وہ ساری شو کی ہیں انہوں نے کوپی رائٹر کریٹر لائسنس ہے ان کا اور مور انفرمیشن ہے تو ہم نے جس چیز سے ضرورت ہے ہم چاہتے ہیں کہ آج اپنا سب سے پہلا جو پروگرام ہے اس کو بنا کے چیک کریں میں سب سے چاہتا ہوں کہ میں پرنٹ کروں کہ پائیتھن آسان ہے یہ میں پرنٹ کرنا چاہتا ہوں میں لیکنا پی آر آئی اینڈی پرنٹ اور پہلے تھے اس بریکٹرز ہم لگا لیتے ہیں اور اس کے اندر ہم لکھتے ہیں جی اپنے پاس پرنٹ کر کے یہ بریکٹرز لگائیں اور اس میں انفرٹڈ گوما لگا کر اچھا یہ بریکٹر میں نے کہاں سے لگائی ہے شفٹ کا وڈن دبا کے اوپر نائن اور زیرو پریس کی ہے تاکہ آپ کو کوئی سمجھنے میں مشکل نہ ہو ان بریکٹرز میں میں لکھتا ہوں جی یہاں میں لکھتا ہے جی پائیتھن پی وائی ٹی ایچ او این آسان ہے اتنا میں نے لکھا جیسے کی بورڈ سے انٹر کا وڈن پریس کرتا ہوں تو آپ کا فرسٹ پروگرام پائیتھن آسان ہے ریڈی ہو چکے جی ہم نے آج جانا پہلا کامل پاس وہ بھی کس کے تھو پائیتھن 3.9 کے تھو اسے میں کلوز کر رہا ہوں کیونکہ یہاں پر اگر میں کوئی سیو کرنا چاہ رہا ہوں تو مجھے کوئی سیو کی ایسی خاص اوپشن مل نہیں پا رہی تو اسے میں کروز کر رہا ہوں جی دوبارہ ونڈو بٹن دوبارہ کے لکھتے ہیں جی پی وائی ٹی ایچ او این پی وائی ٹی ایچ او این سیکنڈ اوپشن ہے اس کا آئیڈل آئی ڈی ایل ای اب ہم جانتے ہیں اس آئیڈل کے مطلق اس سے اوپن کرتا ہوں میں اور اس کے اندارے جانتے ہیں تھوڑا سا مزید کام آنچہ تو ہم لوگ نے جب اسے پائیتھن جس سے ہم شیل بھی کرتے ہیں پائیتھن اس پار آئی جی وائیڈ کدر کے سکرین ہے اوپر ویسے ورجن لکھا رہا ہے اکتوبر فائیو کو میں نے بتایا تھا لوگ لاسٹ ویڈیو میں کچھ پریویس ویڈیو میں بتا دی تھا کہ اکتوبر فائیو کو اس کی اپ ڈیٹ آئی ہے اسی کو ہم لوگ کو یوز کرنے کوشش کر رہے ہیں تو پائیتھن 3.9.0 نے اوپن کیا اس کا شیل لے رہی ہے اس شیل لے رہی ہے کے ساتھ ساتھ ہم نے ہی جانتا ہے کہ آئی ڈی ایل ای جب انہیں اس کو اوپن کیا دیکھیں کلوز کرتا ہوں میں سٹارٹ میں جا کے لکھا پی وائی ٹی اچو ان پائیتھن جو آئی ڈی ایل ای لکھا رہا ہے اس کا ایوریویشن ایکشل میں کیا بنتا ہے تو آئی سے ہوتا ہے انٹی گریٹیڈ ڈی سے ہوتا ہے ڈی وائلپمنٹ انڈ ایل سے لرننگ ای سے انوائرمنٹ تو انٹی گریٹیڈ ڈی وائلپمنٹ انڈ لرننگ انوائرمنٹ یہ ہمارے پاس اس کا کام ہے تو ہم اس میں جا رہے ہیں اور اس میں اپنا نیکسٹ کام ٹرائی کرنے لگے ہیں جی اب جیسے ہم نے اس میں کام کیا تھا سیب پرسیجر میں اس میں ٹرائی کر کے دیکھتا ہوں میں لکھتا ہوں جی پی آر آئی ڈی پرنٹ اور اس بار میں نے انوائی پیرنٹ ایسیس بریٹیڈ لگائی اب یہاں پہ انوائرمنٹ کو ہمارے لگائے تو وہاں ان کو کلر مجھے پروپرلی مل رہا ہے کہ گرین کلر میں آرہا ہے اب میں لکھتا ہوں جی پائیتھن پی وائی ٹی اچ ا آسان ہے اب اسے میں اگر انٹر پیس کرتا ہوں تو یہاں پہ اگر آپ دیکھ پائیں تو مجھے ایک ایرر دیا جا رہا ہے کہ نوڈ ڈی فائن کہتا ہے جو پرنٹ آپ نے لکھا ہے یہ نوڈ ڈی فائن ہے حالانکہ جو پہلے کام کیا تو کام ہو گیا اب اس کو میں دوبارہ کر کے دکھاتا ہوں کہ پی آر آئی ڈی پرنٹ اب اگر میں یہاں پہ انوائی ٹی گوما میں پوٹ کرتا ہوں سیم جی بہلا کام کہ پی وائی ٹی اچ او ان پائیتھن آسان ہے اور اب اگر میں انٹر پیس کرتا ہوں تو مجھے ریزلٹ آگیا جی بلو کلر میں لکھا کہ پائیتھن آسان ہے گرین کلر میں تب آئے گا جو آپ اسے لکھ رہے ہوں گے کوڈن کے تھو اور جس کی آوٹ پوٹ ہے وہ بلو کلر میں نظر آ جائے گی اور یہاں اگر اوپر دیکھ رہی ہیں یہ بلیب جو پرنٹ وارڈ ہیچی پرپل کلر میں ہائی لیٹ ہوا تھا اور اوپر یہ بلیب میں رہ چکا تھا وجہ اس کی کیا ہے کیونکہ میں اوپر کیپٹل میں لکھا ہے یہ کے سنسٹیو ل پرنٹ والی کیپٹل میں ٹائپ نہیں کر سکتے تو یہ لوجک بہت ہی اچھے سے باریکی سے سمجھ جانا کیونکہ پرنٹ سٹیٹمنٹ کا تعلق ہمارے ساتھ چلتے ہی رہنے جو بھی میں چیز کو ڈسپلے کرنا ہے اس کو میں پرنٹ کروا کے کام کروانا کرنا ہے جی تو امید ہے یہ والا پوائنٹ کو کلیر ہو چکا ہوگا اگر اس کے فائل منیو میں جاتے ہیں اور اسے اگر آپ سیو کرنا چاہتے ہو تو فائل کو ڈیکسٹو پہ سیو بھی کر سکتے ہیں اے بی سی سیو کریں گے تو ایک فائل ہمارے پاس سیو ہو گئی دس ون اے بی سی لیکن ساتھ ڈوٹ پی وائی اس کی فائل ٹائپ ہوتی ہے یہ ذہن میں رکھے گا کہ پائتھن کی جو فائل ٹائپ ہے ڈوٹ پی وائی ہوتی ہے کلوز کی ہے میں نے اب میں نے اس کو یہ پروگرام کھلا ہوئے اسے میں کلوز کرتا ہوں دوبارہ یہاں سے آتا ہوں لکھتا ہوں جی پی وائی ٹی ایچ او این یہ بلکل بیسک سی بنیادی سی کلاس ہے لیکن پریٹیکل ہی ہے اور سارے آگے آنے والے لیکچروں کی بیس اس لیکچر پر ڈیپینڈ کرتی ہے تو خدا یا اسے اچھے سے پک کیجئے گا سمجھنے کوشش کیجئے گا اب اگر میں فائل میں جا کرتا ہوں جی ایک فائل میری ڈیکسٹو پہ سیو ہے اس کو اپن کرنا چاہتا ہوں تو جیسے ہی میں نے اپن کیا تو جو جو اس میں نے کام کیا ہوگا تھا یہاں آپ کو پروپرلی وہ نظر آ چکا ہوگا جب آپ نے فائل کو سیو کر کے اپن کیا تو پہلے اس کا آؤپٹ آرہ تھا بیلو کللر میں لیکن اب جیسی ہم نے اپن کیک کر اس کا کللر آپ کو نظر آرہا ہوگا بلایک کللر میں تو یہ صحیب فائل سیو کر کے اپن کی اس کی اپن پتا ہوا فرق آیا ابھی اوپر پائتھن لیا پائی تھن شل ٹھیک ہے یہ لکھ رہا ہے پائتن شیل جب ہم نے اسے اوپن کیا تھا ایک اور کونسپٹ سمجھی گا سمجھ آ رہی ہوگی امید کرتا ہوں یہ بہلی آپ کو بڑے اچھے سے آنی چاہیے پی وائی ٹی اچ او این مکسنگ نہ کر لینا بڑی بڑی کس ہم انہیں کوشی کر رہے ہیں ملو جی اب اسے اوپن کیا میں نے تو جب اوپن کیا تو پر یہ کچھ پہلے سے کوڈنگ لکھی آ رہی جو میں بیک سپیس کر رہا ہوں مجھے بیک سپیس کرنے کی اجازت نہیں مل رہی اگر میں فائل میں جا کے نیو پر کلک کر دیتا ہوں اور یہاں پر آتا ہوں یہ اس کا نیو ایک ڈاکومنٹ جیسے نوٹ پیڈ ہوگی رہا ہوتا ہے تو یہاں پر آپ اس بار لکھو گا کہ پی آر آئی اینٹی پرنٹ آٹومیٹی پیچھے والا کرکہ اس کا پرپل پرنسیس بریکلڈ گئی میں نے اور یہاں انورٹڈ کوماز میں لکھا گیا کہ ٹیکسٹ ہے تو انورٹڈ کوماز میں لکھنا پڑے گا ٹیکسٹ ہے تو انورٹڈ کوماز میں لکھنا پڑے گا تین بار میں جملہ ریپیٹ کیا ہے اس کو لکھ لو پکا لو کھالو مطلب راج جاؤ اسے پکا کر لو اس چیز کو کہ جب بھی کبھی ٹیکسٹ آپ نے پرنٹ کروانا ہے اس کو ڈبل کوٹس جیسے ہم کہتے ہیں اسے انورٹڈ کوماز میں پرنٹ کرنا پڑے گا اوکے ڈن ہوگی امیدہ اتنی بار کہہ دیا اب تو آئی چکا ہوگا پائیتھن آسان ہے لکھا انٹر پیس کیا اس بار مجھے کوئی بھی آؤٹپوٹ نہیں آئی شیل میں آؤٹپوٹ آ رہی تھی جب ڈریکٹ اوپن کیا تھا بلیک سٹین میں تب بھی اوپن ہو گیا تھا اس بار جب اس کی فائل میں جا کے نیو کیا اس بار اس نے کوئی آؤٹپوٹ مجھے نہیں دی اس کی آؤٹپوٹ اس بار چاہیے تو اس کو پہلے فائل میں جا کے آپ سیو کریں گے اگر آپ سیو نہیں کرتے اور آپ اس کے ڈریکٹ جاتے ہیں اس میں رن اپشن میں یہ ہے اس کا رن کمانڈ میں جا کے اس میں لکھاتا ہے رن مڈیول جس کی شوٹ کی ایف فائیو ہے اگر سیو کر کے ایف فائل کرو گے تو یہ موکس نہیں آئے گا اگر سیو نہیں کیا تو پوچھے کہ کہے گا کہ سورس مست بھی سیوڈ اوکے ہم کہتے ہیں اوکے اس کو سیوڈ کریں ڈیکسٹو پہ کلک کر رہا ہوں کچھ بھی اس کا نام لکھا میں نے مائی نیم کچھ بھی لکھے سیوڈ کر دیا میں نے اس کو ایک فائل سیوڈ کر دی میں نے تو یہ سیوڈ کے وٹن پہ کلک کیا فائل سیوڈ ہو گئی جیسے سیوڈ کی اس کی آوٹپوٹ آپ دیکھیں کہاں پہ آپ کو مل رہی ہے اگر پائیتن شیل کے اوپر کام آپ نے یہاں کیا آوٹپوٹ آپ کو وہاں ملی جیسے کہ پرنٹ یہاں میں لکھتا ہوں اب یہاں میں نے لکھے ادھر پھر سے انٹر کرتا ہوں تو کوئی آوٹپوٹ نہیں ہے لیکن اگر میں رن میں جا کے اس بار پہلے میں سیو کر رہا ہوں تاکہ فائل میں جا کے سیو کیا اور پھر رن اوپشن پہ کلک کرتا ہوں تو آپ اگر یہاں دیکھیں گے آکر پائیتن میں یہ جو پہلے والا حصہ ہے یہ پچھلی باری کا تھا اس بار جو چیز رنو کے آئی اس میں پچھلے والا پروگرام بھی رنو کے آئے اور ساتھ جو اگلا میں نے پروگرام لکھی لائن لکھی وہ بھی ساتھ ہی آپ کو پرنٹ ہوئی نظر آ رہی ہوگی امید کرتا ہوں یہ سارے پوائنٹ آپ کو بڑے اچھے طریقے سے میں سمجھا چکا ہوں کلیر کر چکا ہوں بتا چکا ہوں کھلا چکا ہوں مطلب کہ سمجھا چکا ہوں سمجھا چکا ہوں تو آپ کو سبھی چیزیں سمجھا چکی ہوں گی کام کرنے والی چیزیں ہیں وہ یہی آ جا کے اپنے پاس یہ دو چیزوں میں ہم کام کرتے ہیں یہ میڈیولز میں کلک کرتے ہیں جیسے ہمارے پاس آ رہی ہوتی ہے جتنے بھی اس کے میڈیولز ہیں وہ سارے آپ کو یہاں بلٹن میڈیولز نظر آ رہی ہوتے ہیں کہ سیکھنے اگر انگلیش آتی ہے تو بڑے اچھے طرح چیزوں کو سیکھتے ہیں جیسے رینڈم میں میں کلک کرتا ہوں تو رینڈم کا فنکشن کیسے یوز کر سکتے ہیں کیا کیسے معاملات ہیں وہ تمام چیزیں ہمارے پاس یہاں آپ کو نظر آنے شروع ہو جائیں گی تو بڑی بریقی سے بتایا ہوتا ہے لیکن آپ کو اس میں ٹنشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کے پاس میں ہوں میرے پاس تم ہو آپ کے پاس میں ہوں تو ہم دونوں مل جل کے کچھ اچھا سا پروگرام بنا کے اس کو سیکھ نہیں کرتے ہیں کوشش امید ہے کہ ویڈیو آپ کے سارے سمجھ آ چکی ہوگی سمجھ جائے تو اس ویڈیو کو لائک شیئر کمیٹ ضرور کیجئے گا چینل میں فرس نام ہے تو اسے سبسکرائب کر لیجئے گا اور جو کرنا کر لیجئے گا وہ کیا کرتے ہیں ہاں شیئر کر دینا کرنے کا دل کر دو اور کمیٹس میں صرف اتنا ہی لکھنا ہے کہ پائیتھن آسان ہے اگر یہ ویڈیو سمجھ آئی ہے تو لکھی کہ پائیتھن آسان ہے نہیں لکھی تو جو مرضی لکھو آپ کی مرضی آپ کے کمیٹس آپ کا نیٹ آپ کا دل تو مجھے دیں اجازت پھر ملکت کروں گے نیکس ویڈیو میں تمام دوستوں کو اللہ حافظ میرے طرح سے پائی